ہیلو دوستو آپ سبی کا میر یوٹیوب چینل گھرے لونو اس کے پر آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دودھ میں سہد ملانے کے فائدے کے بارے میں پتانے جا رہا ہوں دوستو ویسے دودھ تو زیادہ تل لوگ کبھی اپنی تھکان اتارنے کے لیے تو کبھی طاقت کے لیے لینا پسند کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے دودھ کو سہد کے ساتھ لینے کے بارے میں سوچا ہے اگر نہیں تو آج ہم آپ کو بتانے جارے ہیں کہ دودھ اور سہد ملا کر پینا سہیت کے لیے کتنا فائدے مند ہوتا ہے یہ سہیت کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے یہاں تک آپ اس سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں بھی سن کر چونک جائیں گے کہ یہ گمبیر سے گمبیر بیماری کو صحیح کر دینے کی طاقت رکھتا ہے آئیوروید میں بھانجپن اور نپونچ سکتا کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سہد کو دوا کے روپ میں پریوک کرنے کی سلحہ دی گئی ہے دودھ میں ایک چمت سہد ملا کر پیتی ہے تو اس سے آپ کی پرجنن اکشمتہ بڑھ جائے گی اور سکرانوں کی سنکیہ بھی ساٹھ ملین تک پہنچ جائے گی دودھ کو آپ ایک ہربل دوا کے روپ میں پریوک کر سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو لے کر تناؤں میں ہے تو آپ کے لیے دودھ اور سہد کافی فائدے مند ہے اس کے لیے آپ گرم دودھ میں سہد کو ملا کر پیئیں جس سے آپ کی تنتری کا کوسیکا اور تنتری کا تنتر کو آرہ ملے گا اور آپ تناؤں سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں دودھ میں کافی زیادہ ماترم ویٹامین A ویٹامین B اور D کے علاوہ کیلسیم پروٹین اور لیکٹک ایسیڈ پایا جاتا ہے تو وہیں دوسری اور سہد میں انٹی اکسیڈنٹ انٹی بیکٹریل اور انٹی فنگل گن پایا جاتا ہے ایسے میں ان دونوں کو ملانے سے جب دودھ اور سہد کے تطو ملتے ہیں تو یہ ہے ایک اوزدی بن جاتے ہیں اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے آپ نیندرے کی سمسے سے گرست ہیں تو آپ کو دودھ اور سہد کا دودھ اچھے نیند آنے میں سائک ہے اسے کے لیے آپ سونے سے قریب ایک گھنٹہ پہلے گرم دودھ میں تھوڑا سا سہد ملا کر پیئیں اسے آپ کو کافی اچھی نیند آئے گی گرم دودھ میں سہد کا سیون پاچن کریا کو بھی بہتر بنانے کا کام کرتا ہے جس سے آپ کو کبھی بھی کباج اور اپچ کی سمسیاں نہیں ہوگی آپ نے سنا ہوگا کہ ڈوکٹر اکثر ہڈیوں سے جوڑی سمسیاں ہونے پر دودھ پینے کی سلحہ دیتے ہیں کیونکہ دودھ میں کیلسیم پایا جاتا ہے جو کی آپ کی ہڈیوں کو مجبورت بنانے کا کام کرتا ہے اس کے لیے اگر آپ دودھ میں سہد ڈال کر پییں گے تو زیادہ آرام ملے گا کیونکہ یہ ہے ہڈیوں میں اگر کوئی نقصان ہوا ہو تو اس کی بھرپائی بھی کرتا رہتا ہے یہ ہمارے سارارک اور مانسک چھمتہ کے لیے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے اس کی چھمتہ بڑھنے کا سیدھا اثر ہمارے کام پر بھی پڑتا ہے جو کی کافی سکاراتمک ہوتا ہے اگر آپ کافی تھکے ہیں تو اپنی تھکان کو بھگانے کے لیے آپ کے پاس اس سے اچھا کچھ اور ہو نہیں سکتا کیونکہ گرم دودھ اور سہد کو پینے سرین میں دوبارہ ارجہ بھڑ جاتی ہے ویسے گرم دودھ میں سہد ڈال کر سوبے سوبے بچوں کو بھی اسکول جاتے سمیں جرور دینا چاہیے اس سے ان کے دن کی شروعات کافی اچھی ہوگی دوستو جو لوگ کینسر سے پیڑت ہیں یا پھر جن لوگوں کے دانت کافی کمجور ہیں اور جو کھانے کو سہی دھنگ سے چابا کر نہیں کھاپاتے ان کے لیے بھی گرم دودھ اور سہد کا سیون کافی فائدے مند مانا جاتا ہے یہ ایک ایسا آہر مانا جاتا ہے جو ہمارے شریر میں جا کر اس کی ہر کامی کو پورا کرتا ہے دوستو یہ ہے تھا آج کا ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں